ہڈیوں سے ٹک ٹک کی واضح آتی ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہو تو چند گزائیں جن سے کمزور ہڈیوں کو بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے وہ کون سی ہیں آئیے جانتے ہیں ناظرین انسان کی جسم کا بنیادی حصہ ہڈیاں ہوتی ہیں تمام اعضاء گوشت اور خون جسم کے ڈانچے پر ہی موجود ہوتے ہیں اس لئے اگر ہڈیاں کمزور ہوں تو باقی اعضاء بھی اچھی طرح کام نہیں کر پاتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چلتے یا اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں سے ٹک ٹک کی واضح نہ آئے اور وہ مضبوط رہیں تو ہماری بتائی ہوئی چند گزاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کی جوڑوں کے تمام مسائل ہلو جائیں گے نمبر ایک دودھ کی مسنوات دودھ دہیں اور پنیر جیسی دودھ کی مسنوات کیلشم کا بہترین ذریعہ ہیں جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ایک اہم مادنیات ہیں یہ ویٹامین ڈی سے بھی برپور ہوتی ہیں جو کیلشیم جذب کرنے کے لیے ضروری ہے نمبر دو ہرے پتہ والے سبزیاں سبت پتہ والے سبزیاں جیسے پالک کالی کولار ساغ اور بروکولی کیلشیم مگنیشیم اور ویٹامین کے کا بہترین ذریعہ ہیں ویٹامین کے ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہڈیوں میں کیلشیم کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دن سالمن اور فیٹی فیش فیٹی مچھلی ایسی سالمن میکریل اور سارڈینز ویٹامین ڈی اور میگا تری فیٹی ایسیڈ سے برپور ہوتی ہے ویٹامین ڈی جسم میں کیلشیم جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اور میگا تری فیٹی ایسیڈ میں سوزش کم کرنے کی خاصوصیات ہوتی ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو فروغ دیتی ہیں نمبر تین گریدار میوے اور بیج وادام چیا کے بیج فیلیکسیڈ اور تل کے بیجوں میں کیلشیم مگنیشیم اور دیگر مادنیاں زیادہ ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں